بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی ویلکم کرتی ہوں آپ کو آپ کے اپنے چینل کوکیم وید گل میں تو جی آج ہم بنائیں گے زبردستی چکن کی کلیجی تو اس کے لیے ہمیں چاہیے آدھا کلو آدھا کلو چکن کی کلیجی ہے اور اس میں تھوڑے تھوڑے پانچے ساتھ جو ہے وہ دل بھی ایڈ ہے اس میں کلیجی زیادہ ہے تو یہاں پہ جی یہ سپائسیز ہے ریگولر جو ہے ہلدی ہے سرخ میرچ ہے ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون ہالدی ہے ایک ٹی سپون جو ہے وہ ہشک پیسا ہوا دھنیا ہے زیرا ہے اور نمک ہے یہاں جی دو ٹوماتر ہے اس کا پیسٹ ریڈی کر لیا ہے میں نے دو سبز میرچے ڈال کے اس کے ساتھ یہ جی ہاف کپ دہی جائے گا اس میں تو چلیں جی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے جی ہم نے ایک بڑے سائز کا پیاس چاپ کر لیا ہے اس میں ایک کپ جو ہے وہ آئل شامل کر لیا ہے اچھا جی یہاں پہ میں آپ لوگ کو بتاتی چلی جاؤں کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ جو ہے وہ کیچن چکن کی کلیجی یا کوئی بھی کلیجی جو ہے وہ نہیں اس نے شوک سے بناتے لیکن یہ ہے کہ کلیجی کو اگر ہم اچھی طرح سے واش کریں گے نا تو کوئی سمیل نہیں آتی اور یہ بہت اچھی بہت مزے کی بن کے ریڈی ہوتی ہے تو صاف کرنے کے لیے اس کو اس کا یہی طریقہ ہے کہ آپ نے دفعہ واش کر لیا اس کے بعد اس کو نمک اور تھوڑا سا پلین جو بھی آٹا گھر کا ہوتا ہے وہ لگا کے مال کے اچھی طرح سے اس کو اگر آواش کر لیں گے نا تو بلکہ شیشے کی طرح صاف ہو جاتی ہے اور بہت مزے کی یہ بنتی ہے تو سوچا میں نے کہا چلیں اب آپ کے ساتھ بھی یہ جٹ پر سی ریسیپی شیئر کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی تو یہاں پہ میں نے لائٹ براؤن کار لیا تھا پیاد تو اس کے بعد جی ادھرک لسن ڈال کے اس کو براؤن کیا ہے اور ساتھ ہی میں نے کلیجی ایڈ کر دی ہے اور اس کو بھی اچھا سا تھوڑا سا ہم جو ہے وہ لائٹ براؤن کار لیں گے تھوڑا سا بھون لیں گے تو جلدی جلدی سے ساتھ ہی جس نے میں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلی چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں اور انہوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے ان کا بہت بہت شکریہ لیکن یہ ہے کہ وہ ویڈیو لازمی دیکھیں اور اینڈ تک دیکھا کریں ویڈیوز کو اور پھر ہی پوری ریسیپی آپ کو پتہ چلے کی کہ کس طرح بند کے ریڈی ہوئی تھی تو یہاں پہ جی میں نے سارے سپائسیز جہاں وہ ایڈ کر دی ہے ساتھ ہی تھوڑا سا ہی آپ نے اس کو کلیجی کو جو ہے وہ لائٹ براؤن کرنا ہے پیاز اور ایڈرک لیسن میں تو یہاں پہ جو سپائسیز ایڈ کر کے ذرا سا آپ نے اس کو اور اس کے ساتھ ہی یہ جی یہاں پہ جو ہے وہ میں نے دھو جو ٹوماتر تھے وہ بھی ایڈ کر دیئے ہیں بڑی ہی مزے کی بنتی ہے آپ لوگ ضرور اس کو جو ہے وہ ضرور 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 ٹرائی کیجئے گا میری ریسیپی سے انشاءاللہ بہت مزے کی لگے گی اور آپ ضرور نیکس ٹائم شوک سے بنائیں گے اس کو تو یہاں پہ میں نے آٹھ سے دس منٹ کے ہلکی آنچ میں جو ہے وہ چھوڑ دیا تھا اس کو اور یہاں دیکھو جی ٹرماتروں کا تھوڑا سا پانی جو ہے وہ بچا ہوا ہے اس میں جو ہے اس کو ہم ڈرائے کر لیں گے ہوش کر لیں گے تو کلی جی کو جو ہے نا وہ میں نے بہت بڑے بڑے اور نہ ہی بہت چھوٹے پیسے میں کٹا ہے نہ ہی بہت بڑے درمیانے سے پیسے پیسے میں کٹا ہے تو آپ نے بھی اسی سائز کا کٹ کرنا ہے ان کو تو یہاں پہ ہم جی تھوڑا سا اس کا پانی ہوش کریں گے وہ تھوڑا سا آئل آنے کا انتظار کریں گے ہم آئل سیپریٹ ہوگا نا تو اس میں جو ہے پھر ہم اپنا جو یوگرٹ تھا وہ تھوڑا تھوڑا کر کے نا کیکے بس پون رالتے جائیں گے اور اس کو بھونتے چلے جائیں گے اور یہ ہی آہ میں جو ہے بنائی کسی بھی ہنڈی کی سالن کی اس طریقے سے کی جائے نا تو ماشاء اللہ سے بہت مزرکہ اور عزیز سالن بان کی ریڈی ہوتا ہے اور آپ بھی پلیز ضرور اپنے مینیو میں اس چیز کو بھی اس کو اس ڈش کو بھی ضرور شامل کریں یہ بہت مزے کی بنتی ہے اور ناشتے میں لائٹ سے آئل لگا کے اگر پراتھا بنا ہونا اس کے ساتھ بھی بہت بہت اچھی لگتی ہے تو یہاں پہ جو میں نے دوسرا بچاوا دہی تھا وہ بھی شامل کر دیا ہے اور اس کی اچھی طرح سے میں جو ہے وہ بنائی کار لوں گی اس کو ڈرائی کار لیں گے اور ہماری زبردست تھی دیکھیں کلی جی بان کی مسالہ اتنا زبردست ریڈی ہوا تھا بہت مزے کی بنتی ہے تو یہاں پہ یہ چھوٹی سی آسان سی جیٹ پرسی ریسی پی تھی میں نے کہا چلو آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہیں ایک یعنی ایک سا ایڈیا ہے آپ لوگ بھی ضرور بنائیے گا تو یہاں پہ جو ہے وہ ہمارا مسالہ بھی بڑا اچھی طرح بھن گیا ہے اور آئل سیپریٹ ہونا شروع ہو گیا ہے تو اس کے ساتھ ہی جی ہم اوپر آپ جی ہمارا جو کلیجی کا سالن ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اوپر سبز زنیا سبز میچے ڈال دیں گے اور بس کیا ہے جی آپ کا زبردست سا جو لنچ ہے ڈینر ہے ناشتہ جس ٹائم جائے آپ کھا سکتے ہیں اس کو اور یہاں پہ میں نے ہاف جو لیمن ہے وہ بھی سکویز کر دیا ہے اوپر ٹیسٹ کے لیے تو یہاں جو ہمارا زبردست سا کلیجی کا پلیٹر بھن کے جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لاغ رہی ہیں پسند آتی ہیں تو لائک کمنٹ شیئر لازمی کر دیا کریں اور سبسکرائب لازمی کر دیں تاکہ نئے نئی ویڈیو لے کے آؤں چلیں جی انشاءاللہ حاضر ہوں گے نئی ویڈیو کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ